موسیقی آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ایک ایسے غزل خان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ابھی حالی میں ممبرہ کے انٹرنیشنل مشاعرے میں شرکت کر کے واپس آیا ہے جو ہندوستان کے بہت سے چھوٹے بڑے مشاعروں میں شرکت کرتا ہے اور لوگ جہاں بھی وہ جاتا ہے اپنی کامیابی کا جھنڈا گار دیتا ہے جہاں بھی وہ تصریف لے جاتا ہے مشاعروں میں لوگ اسے اپنی دعاوں سے نوازتے ہیں عزتیں دیتے ہیں اور محبتیں کرتے ہیں آئیے بڑے خلوش کے ساتھ بڑے عدف سے میں درخواست کر رہا ہوں جناب صاحب نمانی سے کہ وہ مائک کے پاس تصریف لائیں ان چار مشاعروں کے ساتھ کہ گلابوں سے کہیں زیادہ میرا دلبر مہکتا ہے اگر وہ خواب میں آ جائے تو بستر مہکتا ہے اور میرا محبوب جب کرتا ہے مجھ کو قال اے یارو کئی دن تک موبائل روٹ اور ٹاور مہکتا ہے صاحب نمانی اپنے کلام کے ساتھ مائک جشنے بز میں دبستان سوہن اور تمامی احساس ذائق رام تشریف رکھتے ہیں اور والد محترم بھی تشریف رکھتے ہیں تمامی لوگ کی دعای چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریم میں ہوں پتھر کا نئی لزام لگایا جائے میں ہوں پتھر کا نئی لزام لگایا جائے مو مو ہوں چھوکے زمانے کو بتایا جائے مو مو ہوں چھوکے زمانے کو بتایا جائے جسے بجھتی ہے تیری پیاس یہاں ہے اختے وہ فقط پانی ہے زمزم نہ بتایا جائے جسے بجھتی ہے تیری پیاس یہاں ہے اختے وہ فقط پانی ہے زمزم نہ بتایا جائے وہ فقط پانی ہے زمزم نہ بتایا جائے آئیے بطور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے غریبوں کی محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے امیر شہر تیری شان تو ہلکی نہیں ہوگی کسی ہی مزدور کی بیٹی کسی ہی مزدور کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے کسی ہی مزدور کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے آئیے ایک اور کتاب پیش کر کے میں اپنی جھگہ لیتا ہوں تمامی اصازہ اکرام کی دعا چاہتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں بستی کا پتا غب ہمیں جنگل بتائے گا دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا میں لالی باس دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کہے میں لالی باس دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کہے کسی چیز کا درخت ہو یہ فل بتائے گا کسی چیز کا درخت ہو یہ فل بتائے گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم آئیے صاحب نمالنے کے بعد